اسلام علیکم میں ہوں مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سکول ایٹھ ہوم تو جرنل نالج ایم سی کیوز سیریز آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ پارٹ تھرٹی ایٹ ہے تھرٹی سیون پارٹس آپ کو اسی چینل سے مل جائیں گے آپ کسی بھی جوب ریلیٹڈ یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزیم کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جرنل نالج ایم سی کیوز آپ کو ہیلپ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور سالگیو بیل کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج کے پہلے کوئیسٹن کی طرف تو ان کوئیسٹن کے اندر میں جو پوری دنیا کے اندر ڈیفرن ریلیجنز ہیں جو مظاہب ہیں ان کے حوالے سے جو جرنل نالج کے کوئیسٹن بنتے ہیں اور جو پیپر کے اندر آتے ہیں وہ یہ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو موسٹ امپورٹنز ایک قویسٹن ہے ان کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے تو قویسٹن نمبر ایک ہمارے پاس تو یہ جو نیچے کنٹریز دیئے گئے ہیں ان کے اندر کون سا ایسا کنٹری ہے جس کے اندر جو بودیزم ہے وہ ان کا ریلیجن یا ان کا مظہب ہے تو یہ سری لنکا ہے کوریا ہے جپان ہے تو یہ تقریباً سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کا یہ جو ڈی آنسر ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھری پٹاکا ایک سیکرٹ ٹیکس ہے ایک ان کا مقدس لفظ ہے کس ریلیجن کا تو اس کا جو صحیح آنسر ٹو کا ہمارے پاس ہے وہ ہے بی بودیزم اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے بودیزم تو جو بودیزم کی ورشپ پلیس ہے جیسے مسلمانوں کی مسجد ہے تو بودیزم کی جو پلیس ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے یا اس کا کیا نام ہے تو صحیح آنسر ہمارے پاس سی ہے سٹوپا سٹوپا اس کا رائٹ آنسر ہے یہ کونفیوشن ازم بھی ایک مذہب ہے اس کا فاؤنڈر کون تھا تو صحیح آنسر ٹو کا ہمارے پاس سی ہے کونگ فو ٹیو سو کونگ فو ٹیو سو اس کا رائٹ آنسر ہے تو یہ جو مذہب تھا یہ کب فاؤنڈ ہوا یا کب یہ تشکیل پایا تو اس کا جو صحیح آنسر ٹو کا ہمارے پاس ہے وہ ہے بی پانچ سو بیس بیسی یا پانچ سو بیس قبل مسیح ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں تو اس وقت یہ اس کا آغاز ہوا یہ لون یو ایک سیکریٹ بک ہے کس مذہب ہی تو اس کا صحیح آنسر ٹو کا ہمارے پاس ہے سی کنفیوشن ازم کنفیوشن ازم یہ اس کا رائٹ آنسر ہے کوسچن نمبر سیون اشوکہ ایک گریٹ کنگ آف سب کانٹینٹ انڈو پارک اس ریلیجن واز اشوکہ ایک گریٹ کنگ تھا سب کانٹینٹ برسگیر کے اندر لیکن اس کا مذہب کیا تھا تو ساتھویں کا ہمارے پاس صحیح آنسر ہے ڈی بودھزم بودھزم کو ماننے والا تھا کوسچن نمبر ایٹ ہندوئزم واز فاؤنڈڈ ہو مینی ایرز گئے تو ہندوئزم کی جو فاؤنڈیشن ہے یا اس کو کب تشکیل دیا گیا اس کو کب سٹارٹ کیا گیا تو اس کا جو ہمارے پاس صحیح آنسر آٹھویں کا ہے وہ ہے بی پندرہ سو بیسی یا پندرہ سو قبل مسیح پہلے اس کو بنایا گیا ہندوئزم کی جو مذہبی بک یا مقدس بک ہے اس کا نام کیا ہے تو کوسچن نمبر نائن کا ہمارے پاس صحیح آنسر ہے اے ویداس ویداس اس کا صحیح آنسر ہے کوسچن نمبر ٹین موسیٰ علیہ السلام فاؤنڈر آف جودیزم جو کہ جودیزم کے فاؤنڈر تھے کہاں پیدا ہوئے تھے تو کوسچن نمبر ٹین کا ہمارے پاس رائیڈ آنسر ہے سی ایجیپٹ مصر کے اندر پیدا ہوئے تھے تو جودیزم کب تشکیل پایا یا کب اس کی بنیاد رکھی گئی تو اس کا جو صحیح آنسر گیارویں کا ہمارے پاس ہے وہ ہے سی تیرہ سو قبل مسیح اس کا رائٹ آنسر ہے تورہ ایک کتاب ہے اور یہ کس ریلیجیس کی ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ٹویلو کا ہمارے پاس ہے وہ ہے جودیزم یا جس کو ہم جیوش بولتے ہیں تو یہ جو تورات ہماری ایک سیکریڈ بک ہے وہ جودیزم کی مذہبی کتاب ہے یہ سینہ گوج کس کی جو پلیس ہے ورشپ کے لیے یا ان کی عبادت کے لیے یہ کس ریلیجن کے اندر ہے تو صحیح آنسر ٹھرٹین کا ہمارے پاس ہے بی جودیزم یا جیوش کی جو سیکریڈ پلیس ہے یہ وہ ہے یہ سیکریڈ پلیس ہے کس کی تو یہ اس کا آسان سا ہے کرسٹین تو یہ اس کا چودویں کا ہمارے پاس رائٹ آنسر اے ہے کرسٹین تو یہ شنٹویزم بھی ایک ریلیجن ہے ایک مذہب ہے تو یہ کن کنٹریز کے اندر فالو کیا جاتا ہے تو صحیح آنسر ٹھرٹین کا ہمارے پاس سی ہے جیپان جیپان کے اندر اس کے بہت زیادہ فالورز ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں لیکن اس کو کب فونڈ کیا گیا یا اس کی کب بنیاد رکھی گئی تو کوئسٹین نمبر ٹھرٹین کا ہمارے پاس صحیح آنسر ہے سی ٹھرٹین ہنڈرڈ اے ڈی یا ٹھرٹین ہنڈرڈ قبل مسیح گولڈن ٹیمپل سیکریڈ پلیس ہے کس ریلیجن کی تو صحیح آنسر سیونٹین کا ہمارے پاس اے ہے سکھ ازم یہ سکھ ازم کی ایک سیکریڈ پلیس ہے کوسٹین نمبر ایٹین ہو اس دہ فانڈر آف تائو ازم تائو ازم کا فانڈر کون تھا تو صحیح آنسر ایٹین کا ہمارے پاس بی ہے تائو تی شنگ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے تائو ازم اس فالرڈ تو تائو ازم کو کس کنٹری میں فالو کیا جاتا ہے تو یہ نام سے ظاہر ہے یہ چائنہ کے اندر اس کے بہت زیادہ فالورز ہیں کوسٹین نمبر ٹوئنٹی تائو ازم was founded in اس کو کب فانڈ کیا گیا یہ اس کو کب اس کی بنیاد رکھی گئی تو صحیح آنسر بیس کا ہمارے پاس ہے اے سکھ سنچلی بی سی سکھ سنچلی بی سی تائو تی شنگ تائو تی شنگ is the sacred book of تو یہ کس کی sacred book ہے تو یہ اس کا اکیس کا ہمارے پاس right answer ڈی ہے تائو ازم اس کی یہ ایک sacred book ہے کوسٹین نمبر ٹوئنٹی ٹو after christianity and islam the third biggest legion in term of followers christianity اور اسلام کے بعد سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کون سا ہے تو ٹوئنٹی ٹو کا ہمارے پاس right answer ڈی ہے ہندو ازم تیسرے نمبر پر سب سے بڑا لیجن of vishnu vishnu کا مطلب یا meaning کیا ہے تو صحیح answer تائیس کا ہمارے پاس a ہے the preserver the preserver اس کا right answer ہے question number 24 what is the meaning of vishwa vishwa کے کیا معنی ہے تو 24 کا ہمارے پاس صحیح answer b ہے the destroyer the destroyer اس کا right answer ہے what is the meaning of brahma brahma کے کیا معنی ہے تو اس کا صحیح answer 25 کا ہمارے پاس c ہے the creator براما the creator تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اس سے help ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like ضرور کرنا کوئی میں نے غلط answer put کر دیا ہے تو اس کو comment ما آپ نے mention ضرور کرنا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ